اسلام علیکم سٹوڈنٹ ساہب دیکھ رہے ہیں نولیج اکیڈوی آج کی ویڈیو میں آپ کو ٹوٹر لسٹ کے بارے میں بتایا جائے گا ہے ٹوٹر لسٹ کو ہم نے کس طرح چیک آؤٹ کرنا ہے سیم سائی ڈی کے ذریعے اگر کسی کلاس کے سٹوڈنٹ کو اپنے مکمل ٹوٹر نہیں شو ہوتے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور کچھ ایسے سٹوڈنٹ پر ہیں جن کو کچھ بھی ٹوٹر شو نہیں ہو رہے اور کون سی کلاسز کی اسائیمنٹ کو جو ٹوٹر ہے چلے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگا آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے چینل پر نئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل ایکن کو پریس کرنا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے سب سے پہلے آپ نے سی ایم سائی ڈی کو لوگن کرنا ہے سی ایم سائی ڈی کو لوگن کرنے کے لئے یہاں بھی یوزر آئی ڈی اور پاسورٹ یہ جو ہماری اپلکیشن یہ مانگتی ہے اگر کسی سٹوڈنٹ کو اپنا یوزر آئی ڈی اور پاسورٹ نہیں ملا تو میں نے اس کے لئے لیٹیڈ فریس سٹوڈنٹ اور کنٹینی سٹوڈنٹ دونوں ویڈیو ڈیٹیل سے بنائی ہوئی ہے کہ کس طرح ہم نے اپنا سی ایم س جو پورٹل ہے وہ اوپن کرنا ہے تو اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے د اپنا سی ایم ایس اکاؤنٹ کا یوزر آئی ڈی اور پاسورٹ فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں یہاں بھی میں نے یوزر آئی ڈی اور پاسورٹ ٹائپ کر دیا ہے اب سائن ان کے اپشن کو سیلیکٹ کریں گے سائن ان کے بعد سی ایم سائی ڈی اوپن ہوگی اب یہاں سے ہم نے اپنے ٹیچرز کو فائنڈ اوٹ کرنا ہے یہاں بھی جو سب سے اوپر اکیڈمیک ریکورڈ ہیں یہاں سے ہمارے ٹیوٹر لیٹرز ہمیں شو کیے جائیں گے یہاں بھی سب سے اوپر جو اپشن آ رہا ہے مائی ٹیوٹرز اس کے ریلیٹڈ یہاں پہ ہمیں اپنا فائنڈ اوٹ کریں گے یہاں بھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جو میٹرک ہے ایف اے آئی کوم بی اے بی کوم اے ڈی آرز کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان سب نے اپنے ٹیچرز کو بزریا پوسٹ یا جس طرح وہ آپ کے ٹیچرز آپ کو پریفر کرتے ہیں کہ آپ نے بائی ہینڈ دینی ہے یا بائی پوسٹ ہمیں اسائیمنٹ دینی ہے آپ نے ہینڈ ریٹن ان کلاسیز کے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے جن میں میٹرک ایف اے آئی کوم بی اے بی کوم اور اے ڈی آرز کی جتنی بھی کلاسیز ہیں آپ لوگوں نے اپنی اسائیمنٹ ہینڈ ریٹن ٹیوٹرز کو سینڈ کرنی ہے ٹیوٹرز کے جو اسائیمنٹ ہے اس کو کس طرح لکھنا ہے ہینڈ ریٹن میں اور کس طرح ہم نے انویلپ میں پیک کر کے بیجنا ہے اس کے ریلیٹڈ الگ سے میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکریپشن میں دے دوں گی اب بات آتی ہے کہ کونسے جو سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے ہینڈ ریٹن اسائیمنٹ نہیں دینی ہوتی انہوں نے ٹائپنگ فارم میں دینی ہوتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں بی ایس فوریئرز بی ایڈ ون پائی فیئر کا اور بی ایڈ ٹو پائی فیئر بی ایڈ فوریئرز اور ماسٹرز کلاس کے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے اپنے اگاہی ایل ایم ایس پورٹل پہ وہاں پہ جو انہوں نے ڈیٹ مینشن کی ہوتی ہے جو اپشن جب تک اپن ہوتا ہے تب تک آپ نے اپنی اسائیمنٹ آپ نے ٹائپنگ فارم میں سبمیٹ کروانی ہے یہاں پہ بڑی کلاسز میں بھی دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ ٹائپنگ فارم میں آپ نے ایم ایس ورڈ کے بعد آپ نے اس فائل کو پی ڈی ایف فائل میں فائف ایم بھی سے تھوڑی سے کام مطب آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اب ماسٹرز کے کچھ ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو ایم ای اردو کر رہے ہیں اور ایم ای ارہبک کر رہے ہیں ان کلاسز کے سٹوڈنٹس کو جو ہے نا ٹائپنگ میں بڑا ایشو ہوتا ہے یہاں تو وہ اردو ان پیج پہ ٹائپنگ کرتے ہیں یا ان کے لیے کافی وہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے تو آپ لوگ جو ہے نا وہ ریٹن فارم میں کر کے نا دن ان کو کیم سکینر سے اسائیمنٹ کو کنورٹ کر کے پی ڈی ایف میں تب بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں جسٹ فور ایم ای اردو اور ایم ای ارہبک کے سٹوڈنٹس کے لیے باقی جتنی بھی کلاسز ہیں نا بی ایس فور ایئرز بی ایٹ اور ماسٹرز آپ نے ٹائپنگ فارم میں ہی اپنی اسائیمنٹ اپلوڈ کرنی ہے یہاں پہ مائی ٹویٹر سے ہم چیک کریں گے اپنے ٹیچرز مائی ٹویٹرز کے اپشن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ ٹیچرز آگے ہیں سامنے یہاں پہ وہ کورس لکھے ہوئے جتنی آپ کی جو آپ کا سمیسٹر چل رہا ہے پسٹ چل رہا ہے سیکنڈ تھرڈ یا آپ کا کوئی پینڈنگ جو ہے سبجیکٹ وہ چل رہا ہے جتنی آپ کی بکس ہوں گی اتنے ہی آپ کے ٹیچرز ہوں گے اور آپ کو یہ لازمی ایک چیز بتا دوں ہر سمیسٹر میں ٹیچر چینج ہوتا ہے آپ نے یہ نہیں کہ جو پہلے سمیسٹر میں آپ کی ٹیچر تھے اب بھی آپ کا وہی ہوگا نہیں ہر بک کا ٹیچر الگ ہوتا ہے اور ہر سمیسٹر میں ٹیچر بھی چینج ہوتا ہے تو آپ نے کال کر کے پہلے ان سے کنفرم کرنا ہے کہ وہ ہمارے ٹیچر ہیں بھی نہیں بعض اوقات ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے بھی پرانے ٹیچرز شو ہو رہے ہوتے ہیں اور سٹوڈنٹ یعنی کہ کنفرم کیے بغیر اپنی اسائیمنٹ سببیٹ کر دیتے ہیں اور بعد میں ریزلٹ میں ان کو پروبلم اور کومپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں تو یہاں پہ ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں جو ہمارے نیو سٹوڈنٹ ہیں یا جن کو اس سے ڈیلیٹڈ اتنی نولیج نہیں ہوتی ان کا کوسچن یہ آتا ہے کہ ہمارے سمیسٹر میں کتنی بکس ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے ایک بک کی کتنی اسائیمنٹ ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں فرسٹ سمیسٹر میں اب آپ کو میٹرک کا لے لیں فرز کر لیں میٹرک میں پہلے دوسرے تیسی سمیسٹر میں دو ہی بکس ہوتی ہیں میٹرک سٹوڈنٹ کی جسٹ ایک سمیسٹر میں سکس منت کا ایک سمیسٹر ہوتا ہے صرف دو بکس ہوتی ہیں وہ جو دو بکس ہوتی ہیں نا وہ ایٹین یونٹ پہ ایک بک مشتمل ہوتی ہے یعنی کہ وہ سکس کریڈٹ آر کی بک ہوتی ہے جو سکس کریڈٹ آر کی بک ہوتی ہے اس کی چار مشکے ہوتی ہیں یعنی کہ چار اسائیمنٹ ہوتی ہیں تو آپ کے اس بک کے اس کوڈ کے جو ٹیچر ہے نا آپ نے وہ چار کے چار اسائیمنٹ ان کو سب میٹ کرنی ہے اب یہاں بھی سوال یہ بیدا ہوتا ہے سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں اسپیشلی فرسٹ سمیسٹر کے ان کو بکس بہت لیڈ مل رہی ہوتی ہیں ان کو اتنی نولیج بھی نہیں ہوتی وہ جسٹ اپنے انہیں بکس کا ویڈ کرتے ہیں اور پھر وہ اسائیمنٹ کا ٹائم بھی گزر گزرنے والا ہوتا ہے یہاں پھر پیپرز کا ٹائم سر پہ ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ بہت پریشان ہو جاتے ہیں تو کچھ ایسے سٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہماری فرسٹ اسائیمنٹ کی ڈیٹ گزرگی اب ہم کیا کرے تو آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کو نوٹیفکیشن آ جاتا ہے کہ آپ کا جو ایڈمیشن ہوں کنفرم ہو گئے دین آپ سی ایم ایس ایڈی کے ذریعے لوگ ان ہوگئے آپ نے اونلین لازمی چیک کرنا ہے ویب سائٹ پہ اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جو ہے نا کوسچن پیپر بھی پڑے ہوتے ہیں سمیسٹر وائز کے حساب سے اس کے علاوہ بکس بھی سوفٹ فارم میں پڑی ہوتی ہیں جب آپ کو پتہ ہے آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو گیا یہاں آپ کی بیزی لائف ہے آپ نے کسی طریقے سے سائیمنٹ کو ریڈی کرنا ہے آپ وہاں سے ریڈی کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں بکس کا ویٹ کرتے کرتے کافی ٹائم ہمارا جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے تو انہی چھے مہینے کے اندر آپ نے سائیمنٹ بھی لکھنی ہوتی ہے پیپرز کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے پیپرز بھی سکس منت کلاس میں رول نمبر سلیپ آئی ہوتی ہے تو ایف اے اور آئیکوم کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے فرسٹ سمیسٹر میں چار بکس ہوتی ہیں اور ایک بک کی دو سائیمنٹ ہوتی ہیں اسی طرح بی اے بی کوم اور ایڈی آرٹس کا جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کے پہلے سمیسٹر میں چار کتابیں ہوتی ہیں اور ایک بک کی دو سائیمنٹ ہوتی ہیں یعنی کہ چار کتابیں ہیں تو آٹھ سائیمنٹ ہوں گی چار ہی ٹیچر ہوں گے لیکن ایک کتاب کی دو سائیمنٹ ہوں گی تو آپ نے ایک ہی کتاب کی جتنی بھی سائیمنٹ ہے وہ ایک ہی ٹیچر کو دینی ہے اس کے علاوہ جو سیکنڈ اور تھرڈ سمیسٹر ہو جاتا ہے بی اے بی کوم کا جو سیکنڈ سمیسٹر اس میں ٹوٹل نا پانچ کتابیں ہوتی ہیں تو ایک کتاب فل ہوتی ہے باقی چار ہاف ہوتی ہیں تو آپ نے یعنی کہ اس کی بارہ مشکے بنتی ہیں بارہ سائمن بنتی ہیں پانچ پیچر ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا تھرڈ سمیسٹر آ جاتا ہے اس میں آپ تھری فل بک وہ اپنی چوائز ہوتی ہے آپ نے تین فل بک بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں یا چھے ہاف بک بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں میں پریفری یہی کرتی ہوں کہ آپ تین فل بک سلیکٹ کر لیں ہاف مت کریں کیونکہ ہاف جب آپ چھے سلیکٹ کریں گے تو پھر اسائمنٹ تو دونوں کی ایکوال ہی بنانی پڑیں گی چاہے آپ ہاف کی دو دو کر کے چھے بار بنا لیں یا پھر آپ فل کی چار چار کر کے تین بار بنا لیں لیکن فائدہ یہ ہوتا ہے پیپر جب ہوتے ہیں نا تب تین کتابوں کا یہ ہوتا ہے بیسے نہیں تو چھے کتابوں کا ہوگا یہ تھی آپ کی اسائمنٹ کے ریلیٹیو نولیج اب آپ لوگوں کو یہ بتا دوں اسائمنٹ کے سبمیٹ ڈیٹ جو ہے نا کرنے کی ڈیٹ کیا ہے ٹھیک ہے جو میٹرک ایف اے آئیکوم کے سٹوڈنٹس ہیں آپ لوگوں نے اپنی اسائمنٹ تیس اگست کو سبمیٹ کروانی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے تیس اگست کو ہی کروانی ہے تیس اگست سے آپ نے ایک دو تین پہلے سبمیٹ کروانی ہے تو اگر آپ کی پہلی اسائمنٹ کا ڈیٹ گزر گیا ہے تو کوئی اشو نہیں ہے لاست آئیمنٹ کا جب تک ٹائم ہے نا تب تک آپ کی جتنی بھی پہلی اسائمنٹ ہے آپ وہ ساری سبمیٹ کروانے سکتے ہو اس کے علاوہ بی اے بیکوم اور ای ڈی آر کے سٹوڈنٹ ہے آپ لوگوں کی جو اسائمنٹ ہے نا آپ کی اسائمنٹ کی لاست ایر جو ہے نا وہ پندرہ اکٹوبر ہے کیونکہ پندرہ اکٹوبر تک آپ اپنی ساری اسائمنٹ سبمیٹ کروانے سکتے ہیں تو اسائمنٹ کے ساتھ آپ کے فارم بھی لگیں گے ٹھیک ہے فارم جو ہیں وہ کس طرح فل آؤٹ کرنا ہے اس کی ویڈیو کا میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی اب اس طرح اس کو دیکھ لینا اب کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتا ٹیوٹرز کیا ہوتے ہیں اب یہ ایک لاسٹ کوسچن ہے جس کے لیٹر میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہتی ہوں اوپن انیویسٹی میں جب ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو وہ ہمیں اسائیمنٹس دیتے ہیں ٹھیک ہے اسائیمنٹ دینے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سٹیڈنٹ جو ہے نا وہ کسی دیکھے سٹیڈی کے ساتھ نا کنیکٹیڈ رہے اور یہ مفت کے نمبر ہوتے ہیں آپ کے 30% آپ کو مفت کے آپ کے اینول میں ایڈ ہونے ہوتے ہیں تو ٹیوٹرز وہ ہوتے ہیں جن کو آپ نے اپنی اسائیمنٹ ایک بک کا جتنی آپ کی بک کے ہیں اتنے ٹیچرز ہوں گے ٹھیک ہے ان کا اڈریس وغیرہ فون نبر سارا آپ کو نا یہ فرسٹ اوپشن سے ہی مل جائے گا تو آپ نے نا اپنی اس بک کے جتنے بھی اسائیمنٹ آپ نے اس ٹیچرز کو سبمیٹ کروانے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کا سوال یہ بھی ہے کہ ٹیوٹرز ہی ہمارے پیپر چیک کرتے ہیں یا پیپر کون چیک کرتے ہیں یا کچھ سٹیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں اسائیمنٹ جو ہے نا وہ کہیں اکیڈمی سے ریڈی کروالیتے ہیں بلکہ بہت سارے سٹیڈنٹ ہم سے اسائیمنٹ اوڈر بے بک کرواتے ہیں ہم سے اسائیمنٹ بائے کرتے ہیں تو ان کو ڈری سی بات کا ہوتا ہے کہ پہلے رائٹنگ اور تھی تو اب پیپر کی رائٹنگ اور ہوگی تو ہم پکڑے جائیں گے ایسا نہیں ہے آپ جس شہر میں رہتے ہیں اسی شہر کے ٹیچرز کے پاس آپ کی اسائیمنٹ جاتی ہیں اور جو پیپر ہے نا وہ پیپر چیک کرنے کے لیے اسلام آباد کی جو مین یونیورسٹی نے جو ٹیچر سیلیکٹ کی ہوتے ہیں وہ جسٹ پیپر ہی چیک کرتے ہیں وہ آپ کی اسائیمنٹ چیک نہیں کرتے تو وہ پتہ نہیں چلتا ٹھیک ہے ویسے بھی نیم سے نہیں رول نمبر سے ہوتا ہے اتنے زیادہ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا تو یہی آج کی ویڈیو تھی اس ریلیٹیڈ ہی آپ لوگوں کو انفرمیشن دینی تھی آئی ہوب آپ کے جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں وہ کلیر ہو گئے ہوں گے ٹیٹرز کے ریلیٹیڈ لاسٹ میں آپ لوگوں کے ایک چیز بتا دو کچھ سٹوڈنٹ ہیں جن کے ابھی تک ٹیچرز شو ہی نہیں ہوئے تو آپ لوگوں نے پریشان ہونا موسٹلی بی اے بی کم اور ای ڈی آرز کے سٹوڈنٹ کا ابھی بہت زیادہ ٹائم ہے اکٹوبر تک کا ٹائم ہے تو ون بائی ون آپ کے شو ہو جائیں گے اس کے علاوہ میٹریک اور ایفک سٹوڈنٹ کے اگر شو نہیں ہوئے تو وہ لازمی یہاں پہ اپشن آتا ہے کمپلین کا آپ کمپلین کریں اپنے آفیس جائیں ریجنل کیمپس تو آج کی ویڈیو اسی ریلیٹڈ تھی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے لازمی مجھے کمینٹ کر کے بتائیں اور اس کو لازمی آگے شیئر کریں مجھے دعا میں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ